السلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے ویورز بڑی تیزی میں اجلت میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں یہ حکومت جاتے جاتے بڑے اہم سینسٹیف قسم کے معاملات ہیں جن کو چھیڑ رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اوزن بتایا تھا کہ پیمرہ ترمینی بل لائیا گیا پھر اس کے بعد جس طرح سے الیکشن ایکٹ میں اترامین کی گئی ہیں یہ بھی بڑا سینسٹیف واملا تھا جس میں نگران حکومت کو بڑے زیادہ اختیارات دے دئیے گئے اور پھر اس کے بعد تیسرہ ایک اہم بل جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے آج آرنی ایکٹ میں ترامین کا اور اس میں کیا کیا انٹرسٹنگ باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ فیکس شیئر کریں گے آج کے وی لاغ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی میں عمران خان صاحب کی جو عدالت پیشیوں سے متعلق عدالت سے کیا خبریں ہیں آج کا دن ریلیف کا رہا یا تکلیف کا رہا تو یہ بھی ڈسکس کریں گے اور لاسٹلی آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے جو شیئر ہے علی محمد خان صاحب جو ریل شیئر ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں ان کی رہائی کیوں کر ممکن ہوئی اور شیئریار آفریدی کے بارے میں بھی یہی عدالت کا حکم ہے کہ انہیں رہا کر دیا جائے لیکن کیا وہ بھی رہا ہو پائیں گے یا نہیں تو یہ اور بہت کچھ ہے جی آج کے وی لاغ میں پہلے آپ سے ریکویسٹ ہیں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں رشتہ داروں اور احباب میں بھی اس چینل سے مطالب بتائیں اچھا جی آج جاتے ہیں آپ ذرا اس طرف کے کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں یہ اور بڑی انفورچنیٹ بات یہ ہے کہ جاتے جاتے جب بلکل دس پندرہ دن اس حکومت کے رہ گئے ہیں اس میں یہ حکومت بڑی اجلت میں قانون سازیاں کر رہی ہے اور آج تو حد ہو گئی ہے یعنی ایک ہی دن میں بلکہ ایک گھنٹے میں انتیس قانون پاس کیے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان قوانین کی حیثیت کیا ہے جن کے اوپر نہ تو پروپر بحث مباعثہ ہوا ہے نہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوئی ہے نہ ڈیو پروسیجرز فالو ہوئے ہیں نہ قورم اس طرح سے پورا ہوتا ہے بلکہ سینٹ کا اور قومی اسیمبلی کا تو بدنیتی جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے کہ جناب اگر آپ اتنا ہی شفافیت سے قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اتنی تیزی اس میں دکھائیں تو بڑا سیمپل ہے یہ کہ آپ ڈیو پروسیجر فالو کریں لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ پیچھے کوئی خاص ڈنڈا ہے اور اس ڈنڈے کے بلگتے بڑی تیزی سے ہاں کا جا رہا ہے کہ چلو چلو جلدی کرو یہ بھی کر کے جاؤ یہ بھی کر کے جاؤ تو کچھ ایسی سیچویشن لگ رہی ہے اور اسی میں آج آرمی ایکٹ میں ترامین کی گئی ہیں آرمی ایکٹ میں ترامین کا جو بل تھا یہ گیارہ صفحات پر مشتمل تھا اور آج کے روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینیٹر رضا ربانی صاحب جو نا جانے ہیں ہم تو بچپن سے ہی ان کو سینیٹر دیکھ رہے ہیں کب سے وہ سینیٹر ہیں انہوں نے آج پہ چونکہ وہ بڑے جمہوریت ہمیشہ لمبردار بنتے ہیں یا بننے کے دعوے دار ہوتے ہیں تو آج جب آرمی ایکٹ کا یہ جو بل تھا یہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے واؤک آؤٹ کیا ہے پاس ہوتے وقت اور ان کا اس پر اعتراض یہ تھا کہ بڑی تیزی اور جلت میں یہ بل پاس ہو رہا ہے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جناب اس میں جو دیو پروسیجر ہے وہ فالو نہیں ہوا کیونکہ یوزلی جو آپ دیکھیں کہ بلز لانے کا طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے یا سینیٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے وہاں پر یہ بل آتے ہیں وہاں پر مختلف جو پارلیمنٹ کی جماعتیں ان کے راکین کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں سٹیک ہولڈر سے بات ہوتی ہے پھر ایک مصمدہ تیار ہوتا ہے پھر بل آتا ہے قومی اسمبلی میں یا سینیٹ میں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسکشن کے لیے لے جاتا ہے اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہر کو اس پر بات کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ترامین کرنی ہو تجابیز ہو ان کو انکلوڈ تو ایک پورا پروسیجر ہے لیکن یہ کیا کہ آنن فانن ایک گھنٹے میں اگر آپ انتیس بل لے کر آ رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان بلز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے کیا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اوپوزیشن کی رائے لی گئی ہے سٹیک ہولڈر سے پوچھا گیا کچھ نہیں بس دھڑا دھڑ کام یہ ہو رہا ہے اور آدمی ایک میں جو ترامین کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتی ہوں ڈیٹیل میں ایک تو اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جناب جو بھی کوئی شخص جو کہ فوج میں حساس عہدے پر رہا ہو تائنات رہا ہو وہ پانچ سال سے پہلے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا یہ بڑی انٹرسٹنگ ترمین ہے یعنی اس سے پہلے دو سال کی میاد تھی کہ اگر آدمی چیف ہوں یا کوئی بھی ایسے عدے پر جو تائنات رہا ہو اہم عدوں پر اگر وہ شخص بعد میں کبھی سیاست جوائن کرنا چاہتا ہے تو دو سال کی میاد تھی کہ دو سال کے بعد وہ کر سکتا ہے لیکن اب اس کی مدد بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے تو اس پر میں بسد احترام یہ سوچ رہی تھی کہ بعد میں تو کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے بھلے کوئی دوسرے مہینے بھی آ کر کر لے گا تو وہ کیا کر لے گا سیاست میں آ کر اگر دو مہینے بعد بھی کر رہا ہے پرابلم تو ہمارے ملک کی ہسٹری کے ساتھ یہ ہے جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ پرابلم تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب آن جوب رہتے ہوئے کوئی سیاست میں مداخلت کرتا ہے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرتے پوری پوری سیاست کرتے ہیں یہ میں ان تمام ڈکٹیٹروں کے ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں جو ہمارے اس کنٹری نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے عہدوں پر رہتے ہوئے آئی ایس آئی چیپس ہوں یا آرمی چیپس ہوں وہ کس طرح سے براہ راست سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرتے ہیں سیاسی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں براکرسی کو کنٹرول کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بعد میں وہ یہ سب ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہم الزمات نہیں لگا رہے ہیں ابھی آپ کے حال ہی میں جو ریٹائر ہوئے ہیں آرمی چیف باجوا صاحب ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ وہ عودے پر رہتے ہوئے کیا کیا جو کارنامے ہیں وہ کرتے ہیں سیاست میں تو ہمیں تو پرابلم سر ان لوگوں سے ہمیں جو عودے کے بعد ریٹائر ہو کے سیاست کرتے ہیں ان پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے تو اگر کوئی امنٹمنٹ ہونی چاہیے تھے تو میرا خیال ہے اس حوالے سے ہونے چاہیے تھی لیکن سختی اس چیز پر ہونی چاہیے کہ عودے پر رہتے ہوئے کوئی سیاست میں مداخلت نہ کرے عودے کے بعد کا تو کوئی اشیو نہیں ہے پھر اس میں جو ایک اور کام کیا گیا ہے وہ یہ کہ جی جو کوئی بھی آفیسر ہے آرمی کا اس کو آرمی چیف کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی مدت ملازمت میں توسیح کر سکتا ہے اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یعنی اس سے پہلے آرمی چیف کو تو ہم نے ایکسٹینشن دیکھی تھی ملتے ہوئے لیکن اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی چیف اپنی مرضی سے کسی بھی آفیسر کو ایون ایکسٹینشن دے سکتا ہے ساٹھ سال کی عمر تک اگر وہ شخص نہیں پہنچا وہ آفیسر نہیں پہنچا اور آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ جی ان کو اس عہدے پر رہنا چاہیے کوئی بھی برگیڈیر ہیں کوئی میجر جنرل ہیں یا کوئی مختلف جو عہدے ہوتے ہیں فوج میں ان کے اوپر براجمان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے آئی ایس آئی چیف ہیں کچھ بھی تو وہ ان کی آسانی سے مدت ملازمت میں توسیح دے سکتے ہیں اور جب تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر میں نہ چلے جائیں تو آفیسرز کے لیے یہ باقاعدہ کانون سازی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کیا گیا ہے جناب کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان افواج پاکستان یا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف برزی کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی راز افشا کرتا ہے فوج کے بارے میں کچھ غلط بات کرتا ہے یا افشا کرتا ہے اس کی کوئی راز تو ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ اب اس میں ایک ایمینڈمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب اس میں سے یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ جس صرف فوجی ہی ہوں گے جن کے اوپر یہ آرمی ایکٹ لاغو ہوگا بلکہ کوئی بھی شخص جو ایسا کرنے کا مجاز ہو ملتقب ہو تو اس کے خلاف انہی قوانین کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق تو پھر کوئی بھی سیویلین چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہو کوئی پارٹی کے میمبرز ہوں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکے گی اگر وہ تیہ پاتا ہے کہ جناب وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے بات کی ہے یا افواج پاکستان کے خلاف کسی سازش کے مرتقب ہوئے ہیں تو یہ بڑا انٹرسنگ بھی ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں بڑا ریلیونٹ بھی ہے اور یہ تمام جو آپ کے مختلف دیے جا رہے ہیں ترامیم اس سے یہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آگے کی کچھ تیاری ہو رہی ہے بھلے وہ ہم الیکشن ایکٹ کو دیکھیں بھلے ہم وہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کو دیکھیں تو ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور پھر جس انداز سے یہ ان کی ترامیم ہو رہی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ساری کانون سازی میں اللہ یہ بہتر کرے جی پاکستان کے لیے لیکن یہ جو آج کانون سازی ہیں بڑی تیزی میں ہوئی ہیں خود حکومتی جماعت کے لوگوں کو بھی اس پر تحفظات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے دی ہیں آگے چلتے ہیں جی آبات خان صاحب کے آج کے جو مقدمات سے ان کی پیروی میں کیا کچھ ہوتا رہا کاروائیوں میں اس میں جی توشہ خانہ ٹرائل کیس کے حوالے سے ان کا جو مسئلہ ہے اس وقت چل رہا ہے آپ کو پتا ہے ہمائیوں دلاور کے معاملے پر ایک تو انہیں یہ اعتراض ہے کہ یہ عدالت سننے کی مجاز نہیں ہے اس کا دارہ اقتیاد نہیں ہے دوسرا اعتراض یہ کہ جو جد صاحب ہیں وہ پرسنل ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور یہ دونوں باتوں کو چیلنج کیا ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پر کوئی خاطرخواہ سٹے نہیں دیا تو پھر بات چلی گئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ پہلے ہمارے پاس آگئے ہیں لیکن پہلے آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہی انتظار کرنا چاہیے تو لہٰذا انہوں نے واپس اسلامباد ہائی کورٹ بھیج دیا تھا یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر آج سمات ہوئی تو پھر کافی تاخیر ہوئی یہ وہ ڈیلے کرتے کراتے محفوظ ہو گئے فیصلے اور الٹی میٹری جو فیصلے آئے وہ کیا تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان صاحب کا جو جج کا اعتراض تھا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سنیں گے اور اس کی جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر یا جو فیس بک اکاؤنٹ کی جو ٹویٹس ہیں اس کے اوپر فورنزک وغیرہ کروانے کی انہوں نے کچھ آرڈرز دیئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے پورے فورنزک رپورٹس کے ساتھ دوسرا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی دائریکٹ یار ہے یا نہیں اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے ہفتے ہی فیصلہ کریں گے تو الٹی میٹری انہوں نے کوئی فورن سٹین ہی دیا کاروائی نہیں روکی کہ جی فیلحال کاروائی روک دیں پہلے ان مسئلوں کو نمٹا لیں پھر کاروائی آگے بڑھائی جائے ایسا نہیں کہا اسلامباد ہائی کورٹ نے بس یہ کہا ہے کہ اگلے ہفتے ہم ان معاملات کو دیکھیں گے جو عمران خان صاحب نے اٹھائے ہیں توشہ خانہ ٹرائل کیس میں تو ایک اس طرح سے یہ معاملہ ہے اس نہ ختم ہوا ہے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پر بڑا کوئی ریلیف مل گیا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل انٹرٹین نہیں ہوا فیل وقت اب پیر تک کاروائی جو ہے توشہ خانہ کیس کی وہ ملتوی ہو گئی ہے اور جو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی مختلف کیسز ہیں وہ اگلے ہفتے اب چلیں گے تو دیکھیں گے کہ جی ہمائیوں دلاور صاحبی کریں گے اس پہ سماعت یا نہیں ایک اور جو اس میں کیس تھا عمران خان صاحب کی ایلیا سے متعلق وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور ایلیا کا ایک اور کیس جو تھا وہ سپرا صاحب دیکھ رہے کا حکم ہے کہ وہ ہی ان کے کیسز کو دیکھیں گے تو وہ بہرحال اپنے کیسز کی سماعت جاری رکھیں گے تو یہ تو ایک چیز جو ہے وہ اب کلیریٹی کے ساتھ آ گئی ہے باقی ایک اور اہم خبر جو آئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ عمران خان صاحب کی جو براہراز تقاریر پر پابندی تھی اس کو نشر کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ قلدن قرار دے دیا ہے اور یعنی اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے ان کو براہراز نشر کیا جا سکتا ہے لیکن انفورچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی عمل درامت ہوتا نظر نہیں آئے گا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکیوں کہ یوں تو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی حامد نیر صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ گئی تھی کہ آپ نام بھی لیں عمران خان کا تصویر بھی چلائیں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک انسین ممانیت ہے اور کچھ خلائی مخلوق ہیں جو آرڈرز دیتی ہیں ہوئے ہیں کہ یہ نام اور یہ تصویر نہیں آنی چاہیے اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر کو براہ راہ نشر کیا جائے کوٹ میں البتہ ہی آرڈر دے دی ہیں لیکن کوٹ کے آرڈر کی وہی ایسی تو ہوگی جو اس سے پہلے چودہ مائی کے الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا ہو گئے تھے تو بس اسی طرح کا یہ بھی ہے لیکن فیصلہ عمران خان کے حق میں ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا تو وہ ایک الادہ بات ہے تو یہ تو جی کوٹ کے حوالے سے خبریں تھی کوٹ میں ایک کوٹ میں اپنے فیصلے پر عمل درامت کروا دیا ہے اور وہ ہے اسلام آباد کے بجائے پشاور ہائی کوٹ یعنی پشاور ہائی کوٹ کا جو فیصلہ تھا علی محمد خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس پر عمل درامت ہو گیا اور عمران خان صاحب کا ایک تگڑا شیر یعنی علی محمد خان صاحب رہا ہو کر واپس اپنے گھر آ گئے ہیں اسی دن کی انہوں نے جیل کاٹی ہے اسی دن کی اور آٹھ مرتبہ اس دوران وہ گرفتار ہوئے اس سے پہلے سات مرتبہ ان کو زمانتیں دی گئیں عدالتوں کی جانب سے لیکن پھر انہیں دوسرے کیسز میں گرفتار کر لیا جاتا تھا اور آخر میں تو یہ ہوا کہ جب کوئی کیس کی زمانت نہیں باقی بچی تو انہیں ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ایم پیو کے تحت گرفتار کیے جاتے ہیں یہ بیسیکلی وہ شیک ہے جس کے تحت نقص امن کا خدشہ ہو یعنی اگر جو شہر کا کمیشنر ہے اس کو یہ کوئی خبر آئے شکایت آئے کہ جی یہ شخص کوئی نقص امن کا خدشہ پیدا کر سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی فساد ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے تو اس خدشے کے پیش نظر اس شخص کو نظر بند کر دیا جاتا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہی معاملہ یہاں پر کیا گیا کہ جب کوئی اور کیس نہ ملا تو انہیں نظر بند کر دیا گیا ایم پیو کے تحت جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف بھی ظاہر ہے پیٹیشن گئی اسلامباد ہائی کورٹ کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بس ٹھیک ہے رہا کر دو اللہ اللہ خیر صلوہ اور چلے گئے بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ڈی سی مردان تھے ان کو وہاں پر طلب کر لیا عدالت میں اور کہا کہ اگر علی محمد خان صاحب کی رہائی کو ممکن نہیں بنایا جاتا تو پھر وہ پھر دیکھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ کمیشنر صاحب کی خلافی کاروائی شروع ہو جائے تو جب جج صاحب نے یہ کہا تو پھر فوری علی محمد خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آگئے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر عدالتیں تھوڑا سا اپنا سٹینڈ لیں اور اپنا فیصلہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے اندر اپنی تھوڑی سی طاقت دکھائیں تو اتنا بھی گیا گزرا معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ بلکل کوئی آپ کو نہیں سنے گا یا بات نہیں سنی جائے گی تو کہیں نہ کہیں آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے علی محمد خان صاحب پرچم لیے گلے میں پاکستان کا اسی دن بعد رہا ہو گئے جیل سے اور اپنے گھر چلے گئے انہیں بڑا زبردست ویلکم مل رہا ہے ہر طرف سے اور میرا خیال ہے ملنا چاہئے آپ پی ٹی آئی کے بہت سارے سیاسی معاملات سے اختلاف کریں بھلے نہ کریں لیکن اس مشکل ٹائم میں جو علی محمد خان صاحب نے گزارا ہے اور عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری نبھائی تو کم از کم ان کی جماعت کی تاریخ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دل میں یقینی طور پر انہوں نے بڑی جگہ بنائی ہوگی جو پہلے بھی وہ بنائی ہے انہوں نے اور مزید بن گئی ہوگی مشکل ہیں اور کچھ تو ایسے تھے جو ایسے موقع پر ثابت ہوئے کہ جا کے نہ صرف یہ کہ خاموشی سے چھوڑ کے گئے بلکہ الٹا جا کے عمران خان صاحب کے خراب بولنا میں شروع کر دیا تو اس طرح کے بھی ہم نے لوگ دیکھیں اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے لیکن علی محمد خان صاحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان سے وفا نبھائی ہے اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے تو علی محمد خان صاحب کو رہائی مبارک ہو لیکن دو تین باتیں یہ جو ہیں بڑی واضح ہے اس سے پتا چلتا یہ ہے ہمیں کہ جناب اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو تو کتنی دیر کو بند کر لے گا آخر کار انہیں رہائی ملی گئی تو اگر باقی لوگ بھی اسی determination کا مظہرہ کریں ویسے تو جو بھی ذاتی ہے ایک دن بھی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں میں یہ کہوں کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جیلیں کاٹ رہے ہیں تو کاٹ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو determination کا level ہے وہ پھر اس طرح چیک ہوتا ہے پتا لگتا ہے کہ پھر آپ کتنے تگڑے تھے اور واقعی آپ لائن تھے یا نہیں تو علی محمد خان صاحب نے دوبارہ سے لائن ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ جہاں وہ شخص حکومت کے ایوان میں بیٹھ کر ساروں کے سامنے سینگڑوں کے سامنے اتنی دبنگ فتریز کرتا ہے کہ صحوبتوں کے باوجود بھی اپنے نظریے کے ساتھ بہرال کھڑا رہا ہے اور جد صاحب کو بھی جو ہے اس پر آپ دیکھئے کہ جہاں انہوں نے اس فیصلے پر عمل درامت کروا ہے دوسری جانب شہریار آفریدی صاحب کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے دیکھتے ہیں اس پر بھی عمل درامت ہوتا ہے نہیں لیکن انہوں نے بھی بڑی مشکل کاٹی ہے کہ جن کے بھائی جن کی بہن کا انتقال ہوا جنازے تک میں شامل نہیں ہونے دیا گیا طبیعت بھی ان کی خاصی خراب ہوئی بیچ میں بہت کچھ انہوں نے بھی جھیل ہے لیکن وہ بھی اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں تو کافی زیادہ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں عملان خان صاحب کے لیے کہ وہ اچھے سے پہچان کر سکتے ہیں کہ کون ان کا ساتھی تھا اور کون صرف موقع پرست تھا تو آج یہی پہ اس وی لاغ کو سمیٹھتے ہیں کچھ اور خبریں وہ آپ سے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں شیئر کرتی ہوں اپنا خیال رکھئے اللہ